لیکن اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں یار اس کو بھی تو تم اپریشیئٹ تو کرو اس کو کہ یار تمہارے جتنے بھی آرٹیکل چھپے ہیں بھائی وہ پہلے میں ایڈٹ کر کے تمہیں بھیجتا رہا ہوں کہ اس کو اس طرح کرو اس کو اس طرح کرو اور مجھے تو حیرت کی بات ہے کہ یار تم تو کیمرہ کے آدمی ہو میں تو سکرپٹ کا آدمی ہو ہو سکتا ہے اس سپریٹ پر سلوگی آگو میں میری عمر کے نوجہوانوں کے ساتھ میں ہوں سویے بلویو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عرباب صاحب عرباب صاحب کی خاص بات یہ بتا دوں کہ دنیا میں شاید چندی لوگ ہیں جن کی میں بات سن لیتا ہوں اور چپ ہو جاتا ہوں ورنہ آپ کو تو میرا پتہ ہے کہ میں جواب 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 دیتا ہی رہتا ہوں عرباب صاحب وہ آدمی ہے جنہیں ہمیں اتنے سے اتنا بڑا کیا ہے اور اتنا بھی بڑا کیا ہے تو آج ہم نے ان کو اسی لئے بلائے کہ یہ ہمیں اوقات گاہ دلا سکیں تو کیسے ہیں عرباب صاحب خیریت سے بہت اچھے تم سناو سنا آپ نے فلم عمرو ایار پہ کچھ پیسے بیسے لگایا ہوا تھا میں پیسے کیوں لگاؤں گا میں خدا کا خوف کرو نوکری عورت کرنے آلا صحافی ہو ہماری یہ کہاں نہ جا میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا عمرو ایار کا جس پہ میں نے کچھ تلق حقیقتیں رکھی تھی تو آپ ایسے لڑتے جاتے آپ فائن آنسر ہوں میں اچھلی گیا اسی وجہ سے تمہارا ویلوگ میں نے دیکھا اور تم نے جس طرح اس پہ تھوڑا سا ہارش کرٹیسزم کیا تو مجھے بڑی وہی اس پر کے کیریوسٹی کے یار یہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا بیسیکلی کہانی اس کی میں یہ تمہیں بتا دوں کہ ہم جیسی جو لوگ ہیں نا بلکہ پروپرلی یوں کہا جائے کہ میری عمر کے جو نوجوان ہیں وہ گروئنگ اپ دو ہی کیریکٹر سے انفلونس ہوئے ہیں لٹریچر کے عمرو ایار اور ابن سفی کا عمران ٹھیک ہے تو وہ ایک تھا اور اسی چکر میں میں دیکھنے چلا گیا اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ تم نے جھک ماری ہے اے کیسے بھائی دیکھیں تمہارا کرٹیسزم بہت ہارش تھا اچھا ہر چیز جو ہے وہ اس کو برا مطلب ٹھیک ہے آپ کہہ لے کہ اس کے اندر یہ خامیاں تھی یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اس کو بھی تو تم اپریشیئٹ تو کرو اس کو تمہارے جتنے بھی آرٹیکل چھپے ہیں بھائی وہ پہلے میں ایڈٹ کر کے تمہیں بھیتا رہا ہوں کہ اس کو اس طرح کرو اس کو اس طرح کرو تو یہی پھر میں نے بھی اسی چکر میں دیکھ لی اور مجھے کوئی اس طرح کوئی ایسی بری نہیں لگی پیسہ وصول تو نہیں تھی یار فلم ٹھیک تھی ٹھیک ہے ٹھیک سے میری مراد یہ ہے کہ یس اس کے اندر خامیاں تھی ٹھیک ہے آپ نے کوئی لارڈ آف در رنگز جتنا پیسہ نہیں لگایا اس کے اندر کہ آپ اس کو گرینڈ سکیل پر چیزیں لے جائے اتنے آپ لگاتے ہیں ون بلین ڈالر تو آپ کو وہ اس چیز کی مل جاتی ایک پاکستانی فلم ہے پاکستانی ایکٹر سے ہیں پاکستانی انجینئر سے ہیں اس کے اندر پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں کانونی طریقے سے ایک جو کیمرہ جو مشینیں امپورٹ ہو سکتی ہے ان مشینوں پر بنی ہوئی ہے وی ایف ایکس کی حوالے سے تو کوئی شکایت نہیں کی جا سکتی ہے شکایت ہے اس کے اندر ایک آج جگہ گرین سکرین کا ایشو ہے وہ جو سمسیٹ کا سین ہے مجھے تھوڑا سا اس کا ریشو ٹھیک نہیں لگا اور مجھے تو حیرت کی بات ہے کہ یار تم تو کیمرہ کے آدمی ہو میں تو سکرپٹ کا آگیا ہو سکتا ہے یار یہ سب کو اچھا باہرہ مل جاتا ہے کہ وہ مجھے نید آگئی تھی بھائی تو آگئی فلم میں کیا کرے میں تو کسی فلم میں سونا جو ہے وہ اپنی بیسٹی زیادہ فلم کی بیسٹی سمجھتا ہوں افکورس لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں اور خاص طور پر تم جیسا آگیا اور ہم جن کا ٹی وی کا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو بہت سی چیزیں کرٹیکلی نظر آنی چاہیے اور ہم جو فلم دیکھتے ہیں وہ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں لا محالہ بیک میں وہی چل رہی ہوتی ہے سکرپٹ ایڈیٹنگ عمرو آیار کا سکرپٹ ویک تھا سکرپٹ ویک کہہ لو یا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا کوئی پلات تھا ہی نہیں پوری کی پوری ہالی ووڈ کلیشی ایڈ مووی تھی جو ہالی ووڈ جو دکھاتا ہے سوپر ہیرو میٹرکس آ گیا ہاں اور مطلب ہیرو کے ساتھ ظلم ہو گیا ہیرو وہ ہے جس کے اوپر کس کا جملہ ہے سمار بونڈ گریٹ سمار گریٹ میں نے کسی کو اتنی جلدی تیزی سے سیگتے نہیں دے گا خیرے نہیں تو وہ یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے ہیروز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر گریٹنس جو ہے وہ تھرسٹ کی جاتی ہے یہ انہوں نے دکھا دیا پلوٹ کوئی نہیں ٹویسٹ ایک ہی جگہ وہ ڈالا ہے کہ بابر جو ہے وہ گرو کو مار دیتا ہے لیکن اس کو انہوں نے اس طرح الیبریٹ نہیں کیا ایک سین میں آتا ہے بابر کہتا ہے کہ گرو کو کہو کہ مجھے نکالے میں پاگل ہو جاؤں گا دوسرے سین میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے کیمپ پر ان کا جو سٹیشن ہے اس پر حملہ ہوتا ہے تو مینہ کہتی ہے کہ کچھ گھڑ بڑ ہیں اور پھر اگلے سین میں بابر جو ہے وہ گرو کو مار دیتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ہے باقی وہی انسپریشن انہوں نے لی ہے کہ ہالی ووڈ کی موویز جس طرح بنتی ہے موٹل کمبیٹ لڈ اوڈ اوڈ رنگز ایوینجرز کہلے ہری پورٹر سوپرمین اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈال دی ہے لیکن چلے بات آپ کی ایک طرح صحیح ہے کہ ریویو تھوڑا اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ چیز اچھی اگلی بار آئے لیکن ایک بات مجھے یہ سمجھائیں ہم ہم کیا پیدائی ہماری عمر کے نو جوان چلے آپ بھی ہم لوگ کیا پیدائی ہوئے ہیں صرف ایکسپریمنٹ دیکھنے کے لیے نہیں دیکھو نہیں ایک منٹ وار آئی تھی دوہزار تیرہ وار بہت اچھی فلم اچھی فلم تھی لیکن وہی انتظار میں اس سے پہلے خدا کے لیے آئی بیٹرین فلم ہم انتظار میں بیٹھیں اب شاید اچھی فلم میں آئیں گی اب شاید اچھی فلم میں آئیں گی وہ آ کے نہیں دیلی وار آئی وار کے بعد ابھی دو سال پہلے شان کی ضرار دیکھی میں نے وہ اتنی اچھی فلم ہو سکتی تھی لیکن اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ فوج میں کوئی مول ہے اب امریکہ اور برطانیہ ان کی سننما میں تو ایسی چیف چل سکتی ہے ہماریاں تو نہیں ہاں نہیں ہو سکتا ایکسپٹی نہیں کر رہی اس کو کٹوا دیا پھر وہ جو بنی بنائی فلم کے اندر جو انہوں نے کیا کہتے ہیں کوئی چیپ پہ لگائے ہیں اس کے بعد وہ فلم کی عجیبی شکل نکل آئی ہم صرف انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ایک اچھا وقت آئے گا جس طرح زندگیوں میں ہم بیٹھے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا آئی ایگری آئی ایگری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کمرشل وینچرز کی صورت میں اب کمرشل وینچر میں ایک آدمی جو پیسے لگاتا ہے وہ کوئی بکس چاہتا ہے کوئی ایک ریٹرن چاہتا ہے اس کو جہاں سے ریٹرن ملے گا وہ اسی میں ہاتھ دالے گا اس کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک سیریس اٹیمٹ کرتے ہیں یا کچھ کمپنیز آئی وڈ سے وہ سیریس اٹیمٹ کرتے ہیں وہ آپ کو روز روز اس قسم کی فلم نہیں دے سکتے اس طرح کی فلمیں آتی ہیں اور اس کے بعد جو کمرشل وینچرز کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا کام ہے جو جانی رہے جانی رہے اس فلم کی وہی جس طرح وار کی ہے کہ ڈائلاغ ڈیلیوری بلکل ڈیفرنٹ تھی وار کے اندر اور میرے خیال میں چونکہ شاید پیچھے ان کے پلانرز بھی وہی لوگ ہوں گے عمرو آیار والے تو اسی وجہ سے اس کی بھی ڈائلاغ ڈیلیوری جو تھی مجھے یاد ہے وہ سینما کے اندر اس کا ٹیلر دکھا دیا تھا اللہ کو مانے تو وہ میرے ساتھ ایک دوست بیٹے ہوئے دے تو میں نے کونی مار کے کہا کہ یار اوور ایکٹنگ یہ ہوتی ہے میں اس فلم کی کوئی تذہیق نہیں کرنا چاہتا اور اب اس کے اندر وہ ہے میرا ہے اور ایکٹرزی گارڈنوز اور فلم میں نے دیکھی نہیں ہے کہ کیسی وہ ہے تو اس کو کوئی نیگیٹیو کرٹیسزم میں نہ لیا جا لیکن یار کیا عمرو آیار میں جس لیول کا لکہ کو دکھایا ہے جس لیول کا وہ ہونا چاہیے دکھایا ہے تو اس لیول کا یہ کس طرح وہ کھتے کی بہت منا نہیں یہ فلم جو ہے وہ سلو ٹیمپو تھی تقریباً ایک گھنٹہ اس فلم کے اندر وہ اس کی صرف ٹریننگ اور اس پر لے گئے ہیں عمرو آیار عمرو آیار کا خون دوڑ رہا ہے عمرو آیار عمرو آیار عمرو آیار عمرو آیار عمرو آیار وہ چیز ہے نہیں جو ہم نے پڑھا ہے بلکل خیر وہ اس پر ہم تھوڑا زباد گیا ہے تو تو کالین بغداد اور عمرو آیار کی زمبیل ہر چیز نکال لیتا ہے نہیں زمبیل تو اس کے اندر بھی ہے کہاں ہے وہ تو کالی بول نکالتا ہے بول وہ انرجی ابزورپ کرتا ہے تو اس کی باڈی کو انہوں نے زمبیل بنا دیا ہے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے تو سمجھاؤں نا یہ کسی کو کسی کو دیکھنے والے وہ کہا لے گا عمرو آیار آپ نے پڑھا ہو تو آپ چیزیں سمجھیں گے بہت تھوڑا سا پڑھا ہے بہت تھوڑا سا ٹھیک ہے اچھا جو کچھ وہ جو پچ گیا ہوگا آپ سے وہی پڑھا ہے جو نہیں آپ اس کو پڑھے اوریجنل جو ہے تلسمِ ہوش ربا جی کہ فورڈ ویلیم کالیج نے جو چھپائی تھی میرے خیال میں ایٹین ٹوئنٹیز ایٹین تھرڈیز میں کبھی وہ آئی اچھا پھر اس کے لیے آپ کو اردو میں الگ سے پی ایچ ڈی بھی کرنا پڑے گی وہ میرے خیال میں خلیل عشق صاحب ہیں کوئی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا کوئی تقریبا دو سو سال پہلے ٹھیک ہے اور پھر اس کی اردو میں بھی آپ پی ایچ ڈی کریں کیونکہ وہ خالص اردو ہی لکھی گئی ہے اور اردو کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے جو ہم کہہ رہے کہ یہ کلیشے وغیرہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر دیں اس کے لیے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کے اندر عمرو آیار کا کریکٹر وہ پڑھے عمرو آیار ایک لائٹ ہارٹ ہے اور کننگ شارپ کننگ شارپ اور مطلب اگر میں برا لفظ کہہ لو پتہ نہیں تمہارے ویلوگ میں چلے گا نہیں چلے گا وہ تھوڑا فطری طور پر کمی نہ آئے لیکن پوزیٹیو وے میں چلے گا چلے گا پوزیٹیو وے میں ٹھیک ہے اچھا وہ جو کام کرتا ہے وہ ایکشنز کے کانسیکوینسز کو بعض اوقات اپریشیئٹ نہیں کرتا تو اس کے اوپر ایک چیک ہے امیر حمزہ کے کارکٹر ہے امیر حمزہ صاحب قرآن کوئی اس طرح کا کئی اسی وجہ سے تو حمزہ علیہ ابباسی کو عمرو آیار نہیں منا ہے اس کے اندر حمزہ حمزہ اوریجنل عمرو آیار ہے وہ کبھی اتنا سیریس مطلب مجھے تو تلسم ہے تلسم ہے ہوش ربا میں وہ اتنا نہیں ملا لیکن وہ جو سٹوری ہے اوریجنل وہ اپنے دور سے بہت ایڈوانس چیز ہے بھائی اس کے اندر وہ ایک آیاری کا کوئی اس کے پاس محلول ہے یا کوئی ایسی کوئی لیکوڈ ہے اچھا جس سے وہ چہرے پر وہ بحروب بھر لیتا ہے دوسرے حال مشن امپاسیبل ہا جو اسمان جو ہے اسمان خان اسمان مختار اسمان مختار وہ اصل میں عمرو ایار کا کریکٹر بلکل ایسا ہی کر گیا جیسے تموتھی ڈیلٹن جیمز بانڈ کے دیرشن ملے گئے وہ تھیئٹر کے ایکٹر تھے تموتھی ڈیلٹن یہ دونوں ہمارے شان کانری اور روجہ مور جتنا تھیئٹر میں نہیں رہے جتنا وہ تھا تو وہ ہو گیا ہو گیا او مائی چیزی بتا رہا ہوں کہ بانڈ کا کریکٹر ڈیفرنٹ ہے وہ اس کو ڈیپریشن ملے گیا بڑا سیریس کر کے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی وہ بانڈ والی کوئی پنگ تو ہے ون لائنر چھوٹے چھوٹے جیادہ ہی ہوگئی جیادہ ہی ہوگی لیکن یہاں پر یہ تھا کہ وہ ایک تھوٹا سورٹ آف سیلف ڈیپریکیٹنگ اس کے اندر وہ کہتا کہ یہ میں کر دوں گا وہ کر دوں گا اور اس کا وہ ساتھی کہتا کہ کیا پلان ہے تو کہتا ہے پلان تو کوئی نہیں ہے یہ بتا ہے دیکھیں اینیمیشن بہت اچھی ہے ٹھیک ہے مناسب پاکستانی لحاظ ڈیالوگ بھی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیوری ڈیالوگ بھی برے نہیں سہی ہیں ٹھیک ہے مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باتوں سے آخذ کیا وہ یہ کہ سٹوری سٹوری کوئی ہے نہیں تو وہ ہونی چاہیے تھی کیا آس کے اندر اب اگر یہ سیکول پر جاتے ہیں جائیں گے جائیں گے اگر ایک سمتھنگ بیک ان در مائنڈ تو اس کے اندر یہ ہے کہ پھر اس فلم کو لمبا کرنا ان کے لیے ان کی مجبوری تھی اور لمبا کرنے کی چکر میں پھر ان کو پا پلان نہیں ملا اور آخر میں جب ایکشن کا وقت آیا لون ایکشن مووی ہے نا یہ اتنا زیادہ نہیں جا سکے اور سارے کے سارے گرین پر اس پہ گئے تو وہ انہوں نے اس کو پھر مجبوری میں جلدی ان کو نمٹانا پڑا یہ ہوتا ہے ہالی وڈ کی بھی بعض ایسی فلمیں ہیں مجھے نہیں پتا کہ پروڈیوسرز نے وہ کون کون سی فلمیں دیکھی ہیں کون کون سی فلموں کو ریپلیکٹ کرنے کی کوشش کیے کیونکہ ہالی وڈ یا ایون بالی وڈ انڈیا کے اندر اب بھی وہاں بھی ہو گیا ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے اندر جیسے وہ ہے اپنا فائٹ کا اس کے اندر ایک ایشو ہے کہ پینتیس آیا رہے اور پھر پیچھے فوج لاکر کر آپ پینتیس جمانی ہو رہے اور پینتیس سو آگئے پینتیس سو آگئے اب وہ جو تم نے کہا تھا کہ یار وہ ایونجرز کا ایونجرز اسیمبل مجھے یہ لگ رہا تھا ایارو تیارو وہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو چارج کرتے ہیں وہ مور آف ہے وہ جو لارڈ آف در رنگز کا ہے فیلوشپ آف در رنگ اس کے جا آخر میں اوکس کے ساتھ بیٹل ہوتی تو مجھے ایسے لگ رہا کہ وہ اس سیم سے زیادہ اسپارڈ اسپارڈ طریقہ آخر بتا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب میں تینوں پارڈ ایک ساتھ دیکھے تھے تو میں یہاں پہ سو گیا تھا یار تمہارا پرابلم کیا ہے ہر چیز کا جواب سونا نہیں ہوتا سر ایک دن میں میں نے تین تینوں پارڈ تم سیدھے درہ کہہ دو کہ بھول گئے ہو بھولتا تو میں نہیں ہوں یہ تو میرا ایو ایس پی ہے ایک دن میں تین پارڈ لگائے تھے میں نے تیسرے پارڈ کے آخر میں میں سو گیا فطری طور پر تو کیا میں نے تو گارڈ فادر کے تینوں پارڈ سیدھے کی ون گو میں دیکھے میں تو نہیں سویا آپ تو لگتے بھی گارڈ فادر ہیں بہت لوگوں کے گارڈ فادر ہیں آپ ماشاءاللہ سے میں نہ ڈریگن لگتا ہوں نہ وہ لگتا ہوں کیا نام تھا اس کا این میکلن کیا بنا تھا گنڈال نہ تو میں ڈریگن لگتا ہوں نہ میں گنڈالف لگتا ہوں گنڈالف کے لیے آپ کو کمس کم چھے فٹ کا کر چاہیے اور کرسٹیفر لی کے لیے سکس فٹ فائی سکس ہے شاید کرسٹیفر لی ایسی کافی کافی لمبا چوڑا آدمی تھا میں نے یہ آیا تو تھا جنہ کی شیوٹنگ میں اس زمانے میں کوئی اتنا زیادہ نوکری کرنے والے لوگ ہم تو نصرد امین بھی تو نوکری کرتے تھے وہ تو مل چکے وہ تو فارغ آدمی ہے نصرد امین کو کہہ دینا سوری نصرد امین کبریج کے لیے گئے تو وہ کرسٹیفر لی کے ساتھ تصویر بھی ہے پڑے مزے کا باقیہ سنایا کہ کرسٹیفر لی ان سے بات کرتے کہہ رہا ہے کہ کچھ بتا رہا تھا اگدم سے ہمارا جو فوٹوگریپر تھا بھاگتا ہوا آیا کہتا ہے نصرد بھے نصرد بھے دو بجے تک ہم نے ہر صورت میں دفتر کے اندر ہونا ہوتا ہے جو کہ ہم ریایت اتنی لے لیتے ہیں کہ چھے بجے کے بجے ساتھ سے دو بجے تک میرا خیال ہے آپ کا آفیس جانے کا اب ٹائم ہو گیا ہے ہمیں جب ختم کرتے ہیں تو دوستوں یہ آپ نے سیر حاصل گفتگو سنی اور کہیں سے اگر آپ کو لگے کہ میری بیستی ہوئی ہے تو مجھے بتا دی جائے گا تاکہ جب اس کو میں تمہیں نکال دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھ رہا ہے کہ بیزتی عزتدار لوگوں کی ہوتی ہے تیرا بیٹا کوئی کچھ نہیں دکھار سکتا یہ تو ہے چلے جائیں 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 اب جائیں